السلام علیکم امید قطع ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھائی کے بہت سارے بھائیوں نے پوچھا کہ بھائی اگر ایک کنٹری میں آپ کسی دوسری کنٹری میں ریزجنس ہیں تو وہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں مالٹا کے ورک ویزا وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ ہوم کنٹری میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ مالٹا کی یوئی کی اپونمنٹ کے بارے میں بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں اویلیبل ہے یا نہیں ہے یا کب اوپن ہوگی تو اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور دنیا کے کسی بھی کنٹری کے لیے آپ ویزا چاہتے ہیں فائل پرپیئر کروانا یا پھر کسی ورک پرمنٹ کے لیے فائل پرپیئر کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کنٹیکٹ کرنے کا سیمپل سا طریقہ ہے اب میرا لنک ہے میرا لنک ہے میرا انسٹرگرم کا لنک ہے آپ وہاں سے مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ بھائی جو اگر کسی کا ویزا ریجیکٹ اگر آپ بھائی ریزنٹ سے یوئی میں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے یوئی سے مارٹا کا ویزا تو اب آپ اپلائی کر سکتے ہیں انڈیا میں جا کے یا نہیں کر سکتے دیفنیلی بھائی آپ کر سکتے ہیں آپ قطر میں ہوں قویت میں ہوں سعودی عربیا میں ہوں امان میں ہوں کسی بھی جگہ پہ ہوں جہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں مارٹا کے لیے اس کے بعد اگر وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ جا کے هوم کنٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں کچھ کنٹری ایسی ہوتے ہیں جہاں آپ ری سمیشن بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ جگہ پہ آپ ری سمیشن نہیں کر سکتے فاس اگزمیپل اگر آپ یو ای میں ہے تو اگر آپ کا یہاں پہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ ری سمیشن نہیں کر سکتے وہاں پہ بھی آپ کو اپنمنٹ لے کے سیمپلی ڈاکومنٹس آپنے ریڈی کرنے اور آپ نے سمیشن کر دینی ہے لیکن یہاں پہ آپ نہیں کر سکتے وہاں پہ آپ تو ٹو ٹائمز بھی کر سکتے ہیں اگر کسی بھائی کا اپرویل لیٹر ویلڈ ہوتا ہے جب اس کا ایکسپائر نہیں ہوا تو اس کے بعد لیکن یہاں پہ میں ایک بات کے لیے کہا دوں جن بھائیوں کے ایک بار ایکسٹینڈ ہوا ہوتا ہے اپرویل لیٹر اس کے بعد اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر وہ اپلائی نہیں کر سکتے یہ بات ذہن میں رکھیں آپ سیکنڈ ٹائم اپرو ایکسٹینڈ کے ساتھ نہیں کر سکتے بیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ہو گیا ہے وہاں جا کے ٹرائی کر لیں اگر کوئی بنگلہ دیشی بھائی ہے یہاں پہ ہو جاتا ہے اس کا ریجیکٹ تو وہ وہاں جا کے ٹرائی کرنا چاہتا ہے تو دیفنیٹلی وہ جا کے ٹرائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاکومنٹس ٹرانگ رکھیں اپنے جو غلطیاں پہلے کی ہیں وہ نہ کریں انہوں غلطیوں کا ریپیٹ نہ کریں تو اب دیفنیٹلی وہاں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا ویزا لے سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ بھائی یوئی میں جو اپنڈمنٹ کا مسئلہ بنا ہوئے وہ سارے بھائیوں کے میسیج آ رہے ہیں انسٹرگرام پہ کمنٹس میں اور ویسے بھی بھائی جو پرسنلی جن کے پاس میرا موبائل نمبر ہے وہ بھی پوچھ رہے ہیں تو بھائی آپ سب کو پہلے بتاتا چلوں کہ یوئی میں اپنڈمنٹ اوپن ہوئی تھی لاس منت میں سے تو وہ جولائی کی بھی دے رہے تھے میں نے خود ایک 11 جولائی کی اور 13 جولائی کی بک کی تھی پھر ہم نے اس کو کنورٹ کیا تھا بیک جون میں اس وقت جون کی بھی کچھ اپرچنٹی سے لیکن ابھی فیلحال کوئی بھی نہیں ہے نہ جون کی ہے نہ جولائی کی ہے فیلحال بک ہو چکی کیونکہ یہ پیک ٹائم ہوتا ہے اس میں جو ویزٹ ویزے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اپلائی ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوئے کہ آپ لوگ کو اپنڈمنٹ نہیں مل رہی لیکن یہ جب ویزے لگ جاتے ہیں جولائی تک بیزی ہوگا اگست میں نارمل ہو جائے گا کیونکہ تب تک جنہوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے وہ اپلائی کچھ چکے ہوتے ہیں جنہوں نے سبمنٹ کرنے ہوتے ہیں چاہے ویزٹ ویزے کے لیے ہو یا ورک ویزے کے لیے دونوں کے لیے دونوں یہ ابھی فیلحال نہیں مل رہی تو جو بھائی پرشان ہے وہ پرشان نہ ہوں انشاءاللہ آپ کو جلدی اپلائی مل جائے گی آپ صرف اپنے لیک فوکس کریں ڈاکومنٹ سرینج کرنے کی اور باقی انٹرویو کی تیاری کریں انٹرویو کچھ خاص نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہوتا ہی ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے بھائی پرشان ہیں جن کی وجہ ہے اپنمنٹ کی وجہ سے تو بھائی اپنمنٹ مل جاتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ بات بھی کنفرم ہے کہ آپ کو جولائی میں ہو سکتا ہے ملے لیکن میڈ آف دی جون میں جا کے ملے گی اس سے پہلے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے جیسے خالات جا رہے ہیں کسی دن بھی نظر نہیں آ رہی ابھی تو آپ کوشش کرتے رہیں اگر آپ کو چاہیے آپ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں صبح کے ٹائم ارلی مارننگ میں دیکھیں یہاں پہ لیٹ نائٹ میں آپ چیک کریں یہاں پہ ایک چانس ہوتا ہے ملنے کا اپنمنٹ کیونکہ میں نے خود بک کی تھی لاس منٹ جو میں نے بک کی تھی وہ ایسی طرح ہی کی تھی بہت لیٹ نائٹ میں نے ایک چیک کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے ایک بک کی تھی تیرہ جولائی کی تو ابھی جو آپ بھائی ٹرائی کر رہے ہیں تو وہ کوشش کریں اپنے لاغ ان کر کے اکونٹ لیٹ نائٹ کو ٹرائی کریں ہو سکتا ہے ان کو اپنمنٹ مل جائے تو یہ آج کی ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ یہ جو بھائی پر شہان ہے کہ یہاں سے دوسرے کنٹری میں اگر آپ ریجیکٹ ہوتا ہے تو ہوم کنٹری میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں تو دیفینلی آپ کر سکتے ہیں نپال میں جا کے کر سکتے ہیں انڈیا میں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے آپ انڈین ہیں تو اگر آپ کے پاس نیپال کا پاسپورٹ ہے تو آپ نیپال سے کر سکتے ہیں باقی بنگلہ دشت میں جا کے پلائی کر سکتے ہیں وہ قطر میں ریجیکٹ ہوتا ہے یا کسی بھی جگہ ہوتا ہے بہرین میں قطر میں کسی بھی جگہ پہ آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہے آپ وہاں جا کے اپنمنٹ لے کے اپنے ڈاکمنٹ سمیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی انفرمیٹیو ویڈیو ملتی رہے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ